بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں نو ہی ایسے مالک ہیں جن کے پاس جوہری ہتھیار یعنی نیوکلئر ویپن ہیں اور پاکستان بھی انہی مالک میں سے ایک ہے آج کی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ پاکستان کیسے نیوکلئر باور بنا پاکستان میں جوہری ہتھیاروں کی بنیاد 1972 میں ظلفقار علی مٹو نے رکھی جب وہ وزیراعظم تھے اور انہوں نے پاکستان اٹامیک انرچی کمیشن بنائی جس کو ہدایت تھی کہ چار سالوں کے اندر اندر بام کو راڑی گیا اور اس وقت اس کمیٹی کو منیر احمد حان ہیڈکار رہے تھے لیکن منیر احمد حان اس کو ٹائم پر فرانہ گاپ آئے کیونکہ ان کو فیسائل میٹریل بنانے میں پرشانی ہو رہی تھی فیسائل میٹریل وہ میٹریل ہوتا ہے جو نیوکلئر چین ریاکشن کو سسٹین کرتا ہے تو بٹو نے 1974 میں عبدالقدیر حان کو پاکستان بلایا فیسائل میٹریل کے بغیر نیوکلئر بام ایمپوسیل لہذا اس کے لیے کوہٹا پروجیکٹ شروع کیا گیا جس میں ایجی این قاضی خلاف عساق حان اور آگا شاہی مجھوڑ جو ڈائریکٹلی بٹو کو رپورٹ کرتے تھے پاکستان ایٹ پاکستان نے اٹمی مزائل آہر کیوں بنائیا یا اس کی کیا ریزن تھی آئیے ان کی طرف چلتے ہیں پاسیبل ریزن نمبر ون جب بٹو نے 1965 میں ویانہ وزٹ کیا تو وہاں اوپر ان کی ملاقات منیر احمد حان سے ہوئی جنہوں نے بٹو کو بتایا کہ انڈیا نیوکلئر مزائل بنا رہا ہے اور انہوں نے اس کے سٹیٹس کا بھی بٹو کو بتایا لہذا منیر احمد حان نے فیزیبلٹی بنائی سو پچاس میلین میں نیوکلئر بام بن جائے گا بٹو نے اسے 1965 میں صدر ایوب حان سے ڈسکس کیا لیکن ایوب حان نے اس پرپوزل کو ٹھکرا دیا اور کہا ہم ایک غیری ملک ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں لہذا ملکان میں بٹو نے ایک ہائی لیول میٹنگ بنائی جس میں ڈاکٹر عبدالسلام نے جس میں ڈاکٹر عبدالسلام نے ٹرائٹیکل فیزیکس گروپ کو لیڈ کیا جو منیر احمد حان کو ریپورٹ کرتی تھی اور اس کی وجہ سے پاکستان کا نیوکلئر پاور پروجیکٹ شروع ہوا ریزن نمبر تھری انڈیا نے اپنا نیوکلئر پروگرم 1967 میں شروع کیا اور پاکستان کی آرمی اس وقت انڈیا آرمی کے سامنے ویک تھی اور اس کی وجہ سے پاکستان کا نیوکلئر پاور پروجیکٹ شروع ہوا اور پھر انڈیا نے 1974 میں اپنا فرسٹ نیوکلئر بام ٹیسٹ کیا پاکستان نے پوری کوشش کی کہ اس ہتے کو نیوکلئر فری زون رکھا جائے لیکن انڈیا نے ساری پیشکش ریجیکٹ کر دی اور اس کی وجہ سے پاکستان کا نیوکلئر پاور پروجیکٹ شروع ہوا بٹو کا کہنا تھا کہ دنیا میں کرسچن یہودی اور کپ ہندو بھی نیوکلئر پاور بننے جا رہے ہیں لہذا اب ہم مسلمانوں کو بھی پوری کوشش کرنا ہوگی اور اس مقصد کے لیے اگر ہم نے ہزاروں سال بھی گاس اور پتوں پر گزارہ کرنا پڑا تو ہم کریں گے لیکن ہم نیوکلئر سٹیٹ ضرور بنیں گے 1971 میں یوکلئر نے نیوکلئر فیول ری پورسسنگ پلونٹ سپلائی کرنے کی حامی بری پاکستان کو چاہیے تھا یورینیم ایسے میں پتا چلا کہ ہماری بطن کی مٹی میں ہی یورینیم موجود ہے اور ڈیرہ غازی ہان میں یورینیم کے ڈیپوزٹس ملے اور انیس سو ستر میں اس کی کونسنٹریشن شروع ہوئی اس کے بعد انیس سو ستر میں پاکستان کو انڈیا سے ہار ہوئی اور بندہ دیش پاکستان سے ارگ ہو گیا اس وقت نہ تو مرکہ نے ہی مدد کی اور نہ ہی چائنہ نے لیا بٹو نے فسلا کیا کہ اگر کسی کو کچھ کرنا ہے تو وہ ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا ادھر میں آپ لوگ کے ساتھ دلچسپ بات شیئر کرتا چلوں دنیا کا پہلا نیوٹلئر بوم بنانے والوں میں ایک پاکستانی بھی شامل تھا جس کا نام رضی الدین صدیقی تھا جس نے مینہیٹن پروجیکٹ پر کام کیا تھا اور یہ پروجیکٹ امریکہ کے لئے تھا بٹو نے انیس سو بہتر میں کہا رضی الدین صدیقی نے جو امریکہ کے لئے مینہیٹن پروجیکٹ میں کیا وہ ہم پاکستانی بھی اپنے ملک کے لئے اپنے لوگ کے لئے کر سکتے ہیں ایک اور شخص نے بھی نہایت اہم کردار ادا کیا اور وہ جتھے ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے وہ واحد سائنٹس تھے جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا انہوں نے ترولیٹیکل فیزکس گروپ بنانے میں اہم کردار ادا کیا عبدالسلام نے فاسٹ نیوٹرون کیلکولیشن ریلیٹیوٹی کوپلیکس ہائیٹرو ڈائنامکس کوانٹم میکنزم میں کام کیا انہی کی وجہ سے پاکستان نیویلئر ویپن بنانے میں کامیاب ہوا اور پھر انہی سو چھاتر میں ڈاکٹر عبدالقدیرہان نے اس پروگرام کو جائن کیا جنہوں نے ہائی انریچ یورینیم کی فیسائل میٹریل بنانے میں ہیلپ کی ڈاکٹر عبدالقدیرہان نے یورینیم انریچمنٹ کو اڈواز کیا اور اس میں نینڈرلین سے بھی سپرویل لی گئی انہی سو تیاسی میں پہلی بار ایک ورکنگ نیوکلیر ٹوائس کی ٹیسٹنگ کی گئی اور اس کے بعد 1983 میں پاکستان نے ائر فورس کے لیے نیوکلیر مزائل پر کام کیا یہ مزائل اور اس پورے پروگرام میں سب سے مشکل کام یورینیم کی انریچمنٹ تھی جس کو نارمل سے انڈسٹریل سے آرمی لیول ملیٹری لیول تک لے جانا تھا ڈاکٹر عبدالقدیرہان نے گیس سینٹریفیوج پر کام کیا جبکہ پوری دنیا میں ایسے کام نہیں ہوتا تھا اور ایک سینٹریفیوج نے تو یہاں تک لکھ دیا گیس سینٹریفیوج سے نیوکلیر ویپن آئے تک نہیں بنا اس پر کام نہیں کیا جا ڈاکٹر عبدالقدیرہان نے اس کام میں مزید آسانی بیدا کی انہوں نے گیس سینٹریفیوج کے ذریعے کام شروع کیا جبکہ پوری دنیا میں اس طریقے سے کام نہیں ہوتا تھا ڈاکٹر عبدالقدیرہان کی اس کوشش کے بعد ایک انٹرنیشنل سینٹسٹ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ دنیا نے آج تک اس میتھڈ کے ذریعے نیوکلیر ویپن پر کام نہیں کیا اور اس میتھڈ کے ذریعے کام کرنے کا پورا کریڈٹ صرف صرف پاکستان کے سائنسطہ نباہی جاتا ہے جن میں ڈاکٹر عبدالقدیرہان سیرفیرست ہیں کیونکہ اس میتھڈ کے مطلق سائنٹسٹ کی یہ رائے تھی کہ یہ میتھڈ کبھی کام نہیں کر پائے گا لیکن پاکستان کے ذہین سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالقدیرہان نے اس کو پاسیبل کر دکھایا اور اس کے لئے انہوں نے اپنے نیوکلیر ویپن بنانا شروع کی ہے جب دنیا کو ڈاکٹر عبدالقدیرہان کیے اس پروسس کے بارے میں پتا چلا تو ان لوگ کا کہنا تھا کہ پاکستان صرف اور صرف اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اور کچھ نہیں لیکن ڈاکٹر عبدالقدیرہان نے ہیمت نہیں ہاری انہوں نے اپنی ریسرٹ جاریت کی اور تھوڑی ایت سے بہو کام کر دکھایا کسی نے آج تک نہیں کیا اور ڈاکٹر عبدالقدیرہان کی انہی خوابشوں کی وجہ سے ہائے تک پوری پاکستانی کوم اور ملیٹری ان کو سرہ دیا اور اس کام کا گریٹڈ ڈاکٹر عبدالقدیرہان کو جاتا اسی وجہ سے ڈاکٹر عبدالقدیرہان کو ایک لقب فادر آف دیرینیم بھی دیا گیا اور اس کے بعد ایک پروگرام شروع ہوا جس کے ذریعے پوری دنیا کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان نے اپنے ملبوتے پر اپنا نیوکلیر ویپن تیار کر لیا جس کو پاکستانی سائنٹسٹ اور انجینئر نے خود تیار گیا اور پھر اس کے بعد انڈیا نے پانچ نمکے کیے اور اپنا دوسرا اور اپنا دوسرا نیوکلیر بام ٹیسٹ کیا اس کے بعد پاکستان پر پریشر مزید بڑھ گیا لیکن پاکستان نے بھی اسی مہینے میں اٹھائیس مئی نائنٹین نائنٹی ایٹ اپنا فرسٹ نیوکلیر بام ٹیسٹ کیا اور پاکستان نے بھی اپنی پانچ ڈوائسز چارلی ون، ٹو، ٹری، فور اور چارلی فائیو ٹیسٹ کی ابھی تیس مئی کو ایک اور نیوکلیر ٹیسٹ کیا گیا اور یہ بہت زیادہ سیکسیسفل ثابت ہوا نائنٹین نائنٹی نائن میں نواز شریف نے بیان دیا کہ پاکستان کا نیوکلیر پروجیکٹ انتہائی سیف ہاتھوں میں ہے اور اس کو لی کرنا یا پھر چوری کرنا نہایت ہی مشکل ہے ڈاکتل قدیر حان نے بھی پاکستان کی نیوکلیر سیکیورٹی اور نہایت ہی سراہا ہے مجودہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پاس ایک سو تیس سے ایک سو چالیس نیوکلیر بزائلز موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں بہلے جتنی بھی آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی یہ اویلیبلر سورسز سے میچ کرتی ہے پی بیس کرتی ہے اور اس میں چینجنگ ہو سکتی ہیں لیکن یہ بات بالکل کلیر ہے کہ اس نیوکلیر پاور پرچیکٹ کا کریڈٹ ذلوکار لیمٹو ہو جاتا ہے اس پروگرام میں بہت سے لوگوں نے کام کیا جن کی فہرست مہت ہی تعویل ہے لیکن سیرہ فہرست منیر احمد حان ڈاکٹر عبدالسلام ڈاکٹر عبدالقدیر حان امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر اور لائک کیجئے